حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا پڑنا آپ کی بیٹی مرجہ جائے گی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آسان نمائی نظر آ رہے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ارز کی امیر المومنین میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی آپ کی دور فرما سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے اس مالدار شخص نے ارز کی امیر المومنین میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں در جاتا ہوں کہ میری بیٹی کا ہی دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے میری بیوی اور میں صلاح باہم کر کے آپ کے پاس خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی لئے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزریں اس لئے اسے اے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں اس لئے جب بھی اپنی پیاری لادلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا وہ بہت خوش رہے گی مالدار شخص نے عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص یاد کر لینا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی ناظرین اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دے دیا ہے ایسے کئی گھریں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانی دیتے ہیں نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میں کا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بھی مار پڑ جاتی ہے اس لیے اے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو نمبر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا ناظرین ہم نے اپنے ارد گر دیا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر میں بھی جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاو جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناو لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اچھا کر لیا ہے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ میرے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے وہ اپنے لئے عذابوں کا گھڑا کھود رہے ہیں اس لئے ایسے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خواند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوش خلقی اور خسن سلوک کے ساتھ پیش آئے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کے غفلت اور کتائی نہ کرے جو اپنی بیوی کا اس طرح خوکر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی تیمارداری اور وفاداری کا سکوت دے وہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و عبر کی حفاظت کرے جو اپنی بیوی کو زلط و رسوائے سے بچائے رکھے جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاقید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیرے اور کنجوسی نہ کرے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ نے فرمایا اے مالدار شخص تیسری بات تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کمبا یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا خواہ ان کے پاس ہزار اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں اس گھرانے میں اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالی کی پکڑ میں آتے ہیں میرے اللہ تعالی کا اشاد مبارکے طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے اللہ تعالی نے طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غزبناک ہو جاتے ہیں ناظرین آپ خود سوچئے جس عمل پر پروردگار عالم غزبناک ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ظلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوہ ہوگا بلکہ وہ تو خوار ہوگا سمجھو اس لیے یہ اے شخص ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا جشتہ کہیں کر دو کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دی گی وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں میرے بہن بھائیوں ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالی ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برسائے رکھے اور خوش رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے سینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان